بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کر آیا ہوں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ وائسٹ اور وائسلس ساؤنڈز جو کہ خاص طور پر ہم انگلیش کی لینگوش کی بات کر رہے ہیں تو ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور کیسے ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے ایک بات یاد رہے کہ آپ لوگوں کو ٹاپک نظر آ رہا ہوگا کانسوننٹس کی شکل میں تو اس سے کیا وجہ ہے کہ میں کیا وائلز کو ڈسکس نہیں کرنے لگا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہاں بالکل میں وائلز کو ڈسکس اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ٹوٹل جو ہمارے فنیمز یا ساؤنڈز ہیں فورٹی فور بائی دوئے لیکن فورٹی فور جو آپ کے ساؤنڈز ہیں یا فنیمز ہیں انگلیش کے اندر اس کے اندر میں سے بیس آپ کے وائلز ہیں ساؤنڈز اور ٹوینٹی فور جو ہیں آپ کے کانسوننٹس ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وائلز سارے کے سارے وائلز ہیں کوئی ایک بھی وائلز ایسا نہیں ہے جو وائلز نہ ہو لیکن یہ دسٹنگشن آپ کو کانسوننٹس کے اندر ضرور ملے گی کہ کچھ جو ہیں وہ وائلز ہوں گے اور کچھ وائلز ہوں گے تو اب what is وائلز and what is وائلز اگر ہم نوملی انگلیش کے کسی ورڈ کو ٹانسلیٹ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وائلز وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے وائلز وہ ہوتا ہے کہ جس کی ساؤنڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سنائی نہ دے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے فنیٹکس کے اندر وائلز اور وائلز جو کہ کانسوننٹس کے اندر ہی تقسیم ہے اس کی ایک اور وجہ ہے وہ وجہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آئے گی بنیادی طور پر کوئی بھی جو وائلز یا کوئی بھی جو وائلز ساؤنڈ ہے سارے کے سارے ساؤنڈ یہاں پہ موجود یہ آپ کی چند ہے تو یہ یہاں پہ موجود جو ووکل کارڈز ہیں ان کو کراس کر کے ہی ساؤنڈ جو ہے وہ پرڈکشن ہوتی ہے یاد رکھیے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے ساؤنڈ ووکل کارڈ سے ہو کر جاتے ہیں لیکن کچھ ساؤنڈ میں ووکل کارڈ بلکل بھی وائلز نہیں کرتے جیسے اس کے نظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور کچھ ساؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ووکل کارڈز وائیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن ساؤنڈ میں ووکل کارڈز وائیبریٹ کریں گے تو وہ آپ کے وائسڈ ساؤنڈ کہہ لیں گے اور جن ساؤنڈ کے اندر آپ کے ووکل کارڈز وائیبریٹ نہیں کریں گے ان کو ہم لوگ وائسلس کہیں گے اور کانسننٹس کے اندر ہی یہ ڈفرنس ہے کہ کچھ وائسڈ ہیں اور کچھ وائسلس ہیں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائسٹ اور وائسلس کو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں کیونکہ فنیٹکس ایک سائنٹیفک سٹڈی ہے ایک سائنٹیفک سبجکٹ ہے تو آپ پریکٹیکلی خود سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کیسے ایک ساؤنڈ جو ہے وہ وائسٹ ہے اور دوسرا وائسلس ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا سب سے آسان اور مستند طریقہ یہی ہے کہ آپ اس جگہ پہ جو ووکل کارڈ کی پلیس بنتی ہے یہ چین کے تھوڑا سا نیچے کر کے یہاں پہ کر کے جو آپ کی فنگر ٹپس ہیں ان کو آپ یہاں پہ رکھیں گے اور پھر کوئی بھی ساؤنڈ پروڈیوز کریں گے تو اگر کوئی ساؤنڈ کسی بھی ساؤنڈ کے اندر ووکل کارڈز وائیبریٹ ہو رہے ہیں تو آپ کی فنگر ٹپس پہ واضح طور پر معلوم ہوگا کہ ووکل کارڈز وائیبریٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی فنگر ٹپس موجود ہیں ووکل کارڈز کی قریب اور کوئی ایسا ساؤنڈ کریئٹ ہوتا ہے جس میں ووکل کارڈز وائیبریٹ نہیں ہوتے آپ اس میں مل کر وائیبریشن کریئٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کی جو فنگر ٹپس پہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا جہاں پہ وائیسٹ ہوں گے تو آپ کی فنگر ٹپس کو وائیبریشن محسوس ہوگی اب اس سے اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بزاتے خود جب میں پڑھاتا ہوں تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلکہ آل موسٹ ایوری بڑی وہ یہ کہتا ہے کہ سر میں تو کوئی بھی ساؤنڈ پروڈیوز کر رہا ہوں تو اس میں میرے جو فنگر ٹپس پہ ووکل کارڈز جو ہیں وہ وائیبریشن محسوس ہو رہی ہے اب یہ کیا وجہ ہے اب اگر خود سے ابھی بھی آ بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ زندگی بھر کبھی بھی نہیں بھولنے لگا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں آپ کو سارے کے سارے ساؤنڈز میں وائیبریشن محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ساؤنڈز کو آپ پروڈیوز ہی غلط طریقے سے کرتے ہیں یعنی آپ کو جج کرنا ہے کہ کیا یہ ساؤنڈ وائسٹ ہے یا وائسٹ لیس ہے یا کیا اس ساؤنڈ کی پروڈکشن میں ووکل کارڈز کی وائیبریشن ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ اس ساؤنڈ کو پروڈیوز ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے جس کو ہم لیبارٹری ساؤنڈ کہیں گے کہ لیب کے اندر اس ساؤنڈ کو پروڈیوز کیا جاتا ہے فنیٹک لیب کے اندر تو وہ کیسے کیا جاتا ہے اس کی ایک میں مثال دینا چاہوں گا آپ اگر خود ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز ایسے کریں کہ ووکل کارڈز کے نزدیک اپنے ہاتھ کی جو فنگرز ہیں ان کو وہاں پہ رکھیں رکھ لیا اب آپ ایک ساؤنڈ پروڈیوز کریں س یعنی کہ جو سیٹ سٹ وغیرہ میں اسعمال ہوتا ہے تو ہم میرے ساتھ بولیں گے س س س س تو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ کی جو فنگر ٹپس ہیں ان کے اوپر وائبریشن محسوس ہوتی ہے جب آپ س بولتے ہیں تو آپ کے نزدیک تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سا ساؤنڈ کو وائسڈ ہونا چاہیے لیکن حقیقت میں سا ساؤنڈ وائسڈ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے وائسڈ لیس ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ہمیں یہ وائبریشن محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس کو جو ایکچول اس لیب کے اندر ہمیں ساؤنڈ کو پروڈیوز کرنا چاہیے یا جیسے ہمیں ایکچولی فنگر کو پلیس کر کے جو ساؤنڈ کو صحیح طریقے سے پروڈیوز کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے تو اب آپ دوبارہ اپنے ووکل کارڈ پر فنگر ٹپس رکھیں گے اور میں اب ان ساؤنڈ اس ساؤنڈ کو صح ساؤنڈ کو ایکچولی جیسے اس کو بولا جانا چاہیے تو جج کہ وہ میں پروڈیوز کروں گا تو اس کو ہم بولتے ہیں جیسے ساپ کی آواز ہوتی ہے جیسے ساپ سنائی دیتی ہے کسی طرح اس کو ہسنگ ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے اب اگر آپ نے ایسے کر کے کیا تو آپ کے ووکل کارڈ بلکل وائبریٹ نہیں ہوئے لیکن اگر آپ بولیں گے س س س تو vocal cards vibrate ہوں گے کیونکہ س ہم سم ٹائم اس لیے بھی کسی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو س ساؤنڈ کہیں تو تھوڑا سا difficult لگتا ہے لیکن ہم کہیں س ساؤنڈ تو آسان لگتا ہے so it's very important کہ آپ ان کو produce کرتے وقت اس کی صحیح pronunciation جو کر رہے ہوں اور ایک اور ساؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے کہ خا ساؤنڈ ہے اب خا کو اگر بولیں گے خ خ خ ایسے کر کے جب بھی میں ساؤنڈ پر use کرتا ہوں آپ کوشش یہ کریں کہ ساتھ اس کو اپنے vocal cards پر finger tips رکھیں تو یہ وائس قرار دیا جائے گا کیونکہ اس میں vocal cards vibrate ہو رہے ہیں لیکن ایکچلی خا کو خ نہیں بولا جائے گا کیسے بولا جائے گا ایسے کر کے یہ phonetics ہے آپ کو مختلف قسم کے sound جو ہے وہ سنائی دیں گے تو ایکچلی میں نے جب اس کو صحیح طریقے سے pronounce کیا تو پھر ہمارے جو vocal cards ہیں وہ vibrate نہیں ہو رہے کیونکہ خا sound basically جو ہے وہ وائس لیس ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وائسٹ اور وائس لیس کون سے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو differentiate آپ خود سے کر سکتے ہیں اب ہم list of وائسٹ اور list of وائس لیس ساؤنڈ کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو 100% sure ہو جائے کہ کون سے آپ cramming کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن best way یہ ہے کہ کوئی بھی sound اس کو صحیح طریقے سے pronounce کریں اور میں آپ کو وائس لیس ساؤنڈ صحیح طریقے سے pronounce کر کے بھی ابھی دکھاتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے وائسٹ کانسونٹس ہیں یعنی یہاں سے لے کر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وائسٹ کانسونٹس ہیں اس لیے ان کو میں pronounce کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو جو نارمل طریقے سے آپ pronounce کرتے ہیں جیسے با دا گا وزا ٹھیک ہے زا یہ سارے کے سارے ان کو ایسے ہی آپ pronounce کرتے ہیں رولا جو بنتا ہے مسئلہ جو بنتا ہے وہ وائس لیس کانسونٹس ساؤنڈ کے اندر بلتا ہے کیونکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے pronounce نہیں کر رہے ہوتے تو میں چاہوں گا کہ میں ان کو pronounce کروں اور آپ لوگ بھی اس کو سنیں اور کوشی کریں کہ اپنی finger tips کو اپنے vocal cards کے اوپر رکھیں تو میں نے رکھ لیا سب سے پہلا ہے اچھا ساتھ میں غلط بھی بولوں گا آپ غلط کیسے بولتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے ایسے اسی طرح اسی طرح اور پھر یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم ف نہیں بولیں گے بلکہ ہمارے جو upper teeth ہیں وہ lower lip کے ساتھ لگ کے اور ہم اس کو لگتار ایک sound create کریں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے اور یہ بھی اور یہ اور یہ یعنی اس میں ہماری tip of the tongue upper teeth کا مل کے لگتار sound create ہو رہا ہے اور یہ اور یہ جبکہ ہم لوگ ایسے اس کو بولتے ہیں جب چھا بولیں گے تو اب vibrate ہوں گے اور ہمیں لگے گا وائس رہا ہے حالانکہ اس کو صحیح پرنانس کیا کرنا ہے اور اسی طرح ایسے یہ ریپیٹ ہو گیا اینی ہاؤ یہ آپ کے وائس لیس ہیں ان کو صحیح طریقے سے اگر آپ پرنانس کریں گے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور آپ کو لوگوں کو سمجھایا اور آپ لوگوں کو سنایا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو وائس لیس کانسٹرنٹس کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہے وہ کبھی بھی پرابلم نہیں کریں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں میری ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں this is not fair thank you very much اللہ حافظ